موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر متیولہ باجوا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان موضوع جو چل رہا ہے جس کا آپ یہ چھٹا پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہے مثالی معاشرے میں مثالی معاشرے کی تشکیل میں عورت کا کردار یعنی ایک مثالی معاشرے کو کس طرح سے عورت اس کو بہتر سے بہتر معاشرہ بنا سکتی ہے یا مثالی معاشرہ بنائے جانے میں عورت کا کتنا حصہ ہے بطور ایک خاتون کے اس کا کتنا کردار ہے ایک ماں کی صورت میں اس کا کتنا حصہ ہے ایک بیوی کی صورت میں ایک بہن اور بیٹی کی صورت میں اس کا کتنا حصہ ایک مثالی معاشرے کے قیام میں ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کی راحت کے لیے اور ان کے اس سلسلہ جو خاندانی سلسلہ اور نظام ہے اور نسل انسانی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالق منہا زوجہا ان کی پسلی سے جناب سیدہ حبا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس رشتے میں یعنی میاں بیوی کے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو جَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَ ہم نے اس کو مبدت اور باہمی خیرخواہی کی بنیاد پر تشکیل دیا ہے یعنی یہ انسان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے اور پھر اس نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح سے پھر دونوں مل کر ایک خاندان کی تشکیل کرتے ہیں خاندان کو تعمیر کرتے ہیں خاندان کو بناتے ہیں اور ماں باپ دونوں کا اسلام نے جو کردار واضح کیا ہے ایک مثالی معاشرے میں یا ایک مثالی فرد کی جو تربیت ہے اس میں دونوں میاں اور بیوی ماں اور باپ دونوں والدین جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار اور اہم رول ہے لیکن خاص طور پر کسی بھی بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کی ماں کا ہے اس کے گھر کی خواتین کا ہے چاہے وہ اس کی بڑی بہن ہو چاہے وہ اس کی بیوی ہو چاہے وہ اس کی دیگر رشتہ دار خواتین ہوں کیونکہ گھر کے اندر جو اخلاق ملیں گے وہ وہی بچہ ان اخلاق کو واپس معاشرے کو لٹائے گا باپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن بہت کم ہے اور خاص طور پر آج کل کے حالات کی صورت میں گر آپ دیکھیں تو باپ جو صبح و شام مختلف قسم کی جابز بزنس اور کاروبار کرتا ہے اور میکسیمم وقت اپنا جو ہے وہ معاشرے سرگرمیوں میں گزارتا ہے تو اب اولاد کلی طور پر اس کا جو وہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ انحصار کر رہی ہے اپنی ماں پر یا اپنے گھر کی بڑی خواتین پر بہنوں پر وہ ان کو پال رہی ہیں وہ ان کو تربیت بھی فرام کر رہی ہیں وہ ان کو ساری دنیا کے ساتھ متارش بھی کروا رہی ہیں علمی حوالے سے بھی تعلیمی حوالے سے بھی تو ماں کا کردار آج سے نہیں اگر ہم اس کو پیچھے لے جائیں اور ہم جو مثالیں دیتے ہیں آج کی مثالیں نہیں دیتے آپ کے سامنے صورتحال ہے میری کوئی کوشش ہوتی ہے کہ ہم امثال اس حوالے سے جو پیش کریں وہ قرون اولہ سے ہوں وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات سے ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی مثالیں ہوں تاکہ آج کا ہم ظاہر ہے کسی ایک طبقے کو اٹھائیں گے تو دوسرا طبقہ اس پر محترز ہوگا تو وہ طبقات جو سب کے ہاں محترم اور محتبر ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے معاشرے کی تربیت کی ہے ہم نے مختلف پہلووں کے حوالے سے ایک عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن جب تک خود عورت اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس نہ کرے اور وہ اپنے حقوق کے ساتھ مطمئن نہ ہو جو اسے حقوق دیے گئے ہیں یا جو اسے عزت و احترام اسلام کی طرف سے دی گئی ہے وہ اس پر مطمئن نہ ہو یا اس پر راضی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مقابلہ محسوس کرے گی اور پھر وہ جب اپنے دیے گئے یا ملنے والے حقوق پر غیر مطمئن ہے تو خود وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر یا انتقامی رویہ کا شکار ہو کر اپنی اولاد کو بھی اسلام سے اسی طرح سے دور رکھے یا پھر اگر خود خاتون خانہ یا ماں گھر کی عورتیں خود اگر کسی ناپسندیدہ عمل اور فعل میں اپنے آپ کو مبتلا پائیں اور اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھیں تو ظاہر ہے ان کے زیر سایہ پلنے والے وہ بچے بھی انہی اخلاق کے حامل انہی اوصاف کے حامل ہوں گے یا انہی رضائل اخلاق کے حامل ہوں گے جو ان خاتین میں پائے جاتے ہیں خاتون کا کردار بڑا اہم ہے گھر کے حوالے سے خاص طور پر جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ گھر میں سب سے زیادہ وقت ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے یا اپنی بڑی بہن کے ساتھ گزارتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے تجربے کی بات ہے کہ جن گھرانوں میں بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تاہم تو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ایسی ذہنیت موجود ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر شرمندہ شرمندہ یا کم از کم اپنے آپ کو کمزور یا مظلوم خیال کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے سامنے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اور وہ ساتھ جو ان کا لیٹر آیا ہوتا ہے یا ان کے الفاظ جو دعا کے لیے جو درخواست ہوتی ہے اس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ میری تین یا چار بیٹیاں ہیں تو اس لیے میرے لیے ایک بیٹے کی دعا کر دے میں اس کا یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ضرور بیٹے مانگیں اللہ تعالیٰ سے ضرور بیٹوں کی خواہش کریں بیٹوں کی خواہش این فطری خواہش ہے ضرورت ہے انسان کی اور انسان کی خوشی اسی میں ہے کہ اسے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیے جائیں لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ سے بیٹے اس لیے مت مانگیں کہ آپ کو بیٹیاں ملی ہیں لہٰذا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو بیٹا ملے ایسی بات ہرگز ہرگز درست نہیں اس لیے کہ بیٹی کوئی کم تر مخلوق نہیں ہے جو آپ کو دی گئی ہے تو اب آپ مظلوم ہیں اور آپ کی مظلومیت جو ہے وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک بیٹا بھی دیا جائے یہ بات اپنے نفس کے اعتبار سے ہی درست نہیں ہے اس لیے بہرحال تو جن گھرانوں میں بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں وہاں ان سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تربیت میں بہت بہتر ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے یہ تجربہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پر بیٹیاں زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں زیادہ حساس ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے جب گھر میں ایک بڑا بچہ اچھے اخلاق کا حامل ہو اور ماں باپ کے ساتھ نرمی اور محبت کرنے والا ہو تو چھوٹے بچے بھی اس کے پیچھے اسی لائن پر چل پڑتے ہیں اور جہاں لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں ان کا رویہ تھوڑا تلخ ہوتا ہے جیسے وہ بارہ تیرہ چودہ سال کے عمر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ماں کے ساتھ الجنا شروع کر دیتے ہیں پھر نیچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اسی طرح سے اسی تناسب سے یا اسی انداز سے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ الجتے ہیں یا دیگر رشتوں کے ساتھ ان کا بھی رویہ اسی طرح کا ہوتا ہے تو اس طرح جو گھروں کے اندر خواتین ہیں اگر خاتون خانہ خود مسیقی کی رسیہ ہے یا خود اسی طرح کے دیگر معاملات کی رسیہ ہے تو اولاد کو وہ نہیں روک سکتے اگر وہ خود قرآن پڑھنے والی ہے خود دین کی طرف راغب ہے نماز کی پابند ہے تو بچہ سب سے زیادہ اسی کو دیکھتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ بلکہ جو سب سے پہلا جو ایک روایت ملتی ہے کہ جو سب سے پہلا تاثر تھا ان کا اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پا رہے تھے اور جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی زوجہ متحرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو دونوں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغور مشاہدہ کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائیں اور ان کے سامنے دعوت دین رکھی اور وہ بہت چھوٹی عمر میں تھے لیکن اسی بنیاد پر انہوں نے اس دعوت سے متاثر ہو کر اور اس طریقہ عبادت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور بعد میں اس کا برملہ اظہار اور اعلان بھی کیا اور ہر طرح کے مسائب کو جو ہے ان کا استقبال بھی کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر پر بھی سونے کے لیے تیار ہوئے رسو گئے جس بستر پر سینکڑوں تلواریں سونتے کفار باہر کھڑے تھے کہ ابھی ہم اس بستر پر سونے والے کو شہید کر دیں گے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو پہلا تاثر تھا وہ گھر میں آپ کے اپنے مربی حضرت رسول اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایملیمنٹ کرتا ہے اگر گھر میں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے پر کوئی شخص آیا ہے اب باپ اس کو ملنا نہیں چاہتا اس شخص کو ملنا نہیں چاہتا سو اس کی وجوہ ہاتھ ہو سکتی ہیں وہ تھکا ہوا ہے اس نے اس کا کچھ لیندین معاملات ہیں یا ان کے ساتھ وہ اس وقت بیٹھنا نہیں چاہ رہا کوئی بھی جینورن ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن جب گھر میں دروازہ کھولنے جانے والے بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مت بتانا کہ میں گھر پہ ہوں تو یقین جانئے اس سے محلق کوئی اور آپ کے بچے کی تربیت کے خرابی نہیں ہو سکتی وہ یہاں سے سیکھتا ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ فروڈ کرتے ہیں یا آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس کے بعد آپ ساری دنیا سے بہترین معلم اس کے پاس رکھ دیں یا اس کو وہاں پہ اچھے اچھے معلمین کے پاس اس کو لے جائیں اچھے عالی تعلیمی اداروں میں لے جائیں لیکن جو گھر سے آپ نے اخلاق سکھا دیا اس کا کوئی متبادل اب اسے پوری دنیا میں نہیں ملے گا گھروں کا اور خاص طور پر عورتوں کا کردار اولاد کی تربیت میں بچوں کی تربیت میں حتی کہ شوہروں کے حوالے سے جن لوگوں کی یا جن مردوں کی بیویاں دیندار ہوں اور اچھے اخلاق کی حامل ہوں وہ خود اپنے شوہروں کو برائی سے اور برے کاموں سے اور نازعہ اس کاموں سے رکھ لیتی ہیں مثال کے طور پر ایسی بیشمار مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہوں گی اور پھیلی ہوئی ہیں اور ہماری جو معذر خاتین سن رہی ہیں خود ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کئی ساری مثالیں ان کے بالکل سامنے کی ہوں گی کہ ایک آدمی اچھا خاصا ایماندار تھا کم روزی روٹی کما کر وہ خوش تھا تھوڑی تنخواہ پر وہ راضی تھا پھر اس کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ایک عورت ایسی آ جاتی ہے جس کی خواہشات لامتا ہے ہر عورت کی خواہشات لامتا ہے بلکہ ہر مرد کی اور ہر عورت کی یعنی تمام انسانوں کی خواہشات کا یہی سلسلہ ہے لیکن خاص طور پر جو گھر میں بیوی آئی اس کی خواہشات کچھ زیادہ ہیں اب اس کے وسائل کم ہیں اب وہ ایک قسم کا تناؤ چل رہا ہے اور اس تناؤ میں وہ اسے اپنے بازوقات اپنے لفظوں سے بازوقات دنیا والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صورت میں یا بازوقات اپنے رویے سے اس کو آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ حرام اور ناجائز ذرائق کی طرف چل پڑے اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی سے پہلے بہت بہتر تھا اچھے حالات میں تھا کم کما کر بھی وہ مطمئن اور کنات پر تھا لیکن اب صورتہ بلکل بدل گی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ظلم اور جتنا تشدر اور جتنی کرپشن پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ بیویوں کے کہنے پر کی جائے لیکن عمومی طور پر یہ تاثر پائے جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے کرپشن کر رہا تھا ایک آدمی پہلے ناجائز ذرائق سے مال کماتا تھا بناتا تھا لیکن اس کو اللہ نے ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جو اسے روکتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کم سے کم وسائل کے ساتھ بھی جی سکتی ہوں میری ضروریات بہت کم ہیں اور جو اس سے کم سے کم مطالبات کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہر حالات میں خوش رہنا پسند کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اس دلدل سے کرپشن کے اس دلدل سے نکال باہر کرتی ہے وہ خواتین بھی موجود ہیں اور وہ خواتین بھی موجود ہیں جو ڈپریس مردوں کو اور اپنے شوہروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا سبق اور ہنر سکھا دیتی ہیں وہ خواتین بھی موجود ہے جو برے سے برے حالات میں اپنے شہروں کو ایسی ڈھارس دیتی ہیں کہ ان کے شہر دوبارہ سے زمانے کے ساتھ لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس قرون اولہ سے بھی مثالیں ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ ہے جو بیوی ہے اہلیہ ہے جو باقی ساری بیویاں آپ کو چھوڑ کر چلے گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون آپ کے ساتھ رہتی ہے اور بالآخر وہ آپ کی صحت یابی تک آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اطاف فرما دی تو ہر مشکل حالات میں یہ بھی عورتیں ہی ہیں جو مشکل حالات میں اپنے شہروں کی حمد بناتی ہیں اور مشکل وقت میں ان کو قدموں پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہیں اوورال اگر ہم یہ کہہ سکیں یا یہ کہنا چاہیے کہ پورے گھرانے کا انحسار عورت پہ ہے وہ ماں کی صورت ہو وہ بیوی کی صورت ہو وہ بہنوں کی صورت ہو وہ رشتہ درخاواتین کی صورت میں ہو کہیں نہ کہیں اس کو ایک عورت سے حمد ملتی ہے ایک عورت اس کے لیے کردار ادا کرتی ہے تربیت میں یا اس کا ہاتھ بٹانے میں اور آپ دیکھیں صحابہ کے زمانے سے ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عورتیں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں کام کاج کرتی ہیں باغات میں جاتی ہیں کھیتی باڑی میں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور خود ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں ابھی جیسے یہ موسم اور سیزن آگیا ہے گندم کے کٹائی کا تو آپ دیکھیں گے کہ کثیر تعداد میں پورے جو جتنے بھی فصلات کے علاقے ہیں وہ پنجاب ہے سندھ ہے دیگر علاقے ہیں جہاں پہ بھی فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مردوں سے زیادہ جو مشکت ہے وہ خاتین اٹھا رہے ہیں مردوں سے زیادہ جو محنت ہے وہ خاتین کر رہی ہیں اور نہ صرف اس ماہات پر کہ وہ اپنے شہروں کا اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں کا ساتھ جو فصلوں کے میدان میں دے رہی ہیں بلکہ گھر پہ بھی وہ جتنی ذمہ داریاں پہلے تھیں وہ کم نہیں ہوئیں بلکہ ان کے ساتھ ان کو ایڈجس کر کے نئی ذمہ داریاں بھی اٹھا لیتی ہیں تو عورت کا کردار معاشرے میں انتہائی اہم ہے معاشی جدوجہت میں دینی اور اخلاقی تربیت میں اولاد کی تربیت میں اور مشکل اور اچھے حالات میں ساتھ دینے کے لیے عورت کا کردار انتہائی نمائی ہے اب آئیے کہ اگر اتنا عالی کردار ہے تو کیا دینی اعتبار سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ کم تر رکھا ہے اور ان کے خلاف دین میں پڑی پبندیاں لگائی ہیں آپ دیکھئے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عورت انتہائی قیمتی ہے مرد کے لیے لباس کا ایک ذابطہ اتارا اس کا سطر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک اس کا سطر ہے عورت کے لیے بھی ایک ذابطہ اتارا جیسے اگر ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انسانی معاشرے میں کوئی مرد اپنے سطر کو کھول کر باہر آ جائے تو کوئی دنیا میں کوئی ذیعی اقل کوئی خرد والا کوئی اقل والا کوئی دانش والا کوئی اخلاق والا اس کو پسند نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں اس کو پسند کیا جاتا ہو یا کسی خاص محول میں اس کو پسند کیا جاتا ہو یا کم از کم نا پسند نہ کیا جاتا ہو وگرنا پوری دنیا میں آج بھی جتنے بھی برے حالات ہیں اخلاقی حوالے سے پوری دنیا میں اگر آج بھی کوئی مرد میں عورت کی نہیں مرد کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنا لباس وہ لباس جو اس کا سطر ہے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں گھٹنوں تک کا جو پنڈلیوں تک کا جو اس کا حصہ ہے اس کو کھول کر باہر آ جائے تو دنیا میں کوئی شخص اسے سراہے گا نہیں ملکہ تنقید کریں گے یا ایسے واقعات آپ کے سامنے ملتے ہیں کہ اگر کسی کا سطر کھل جائے تو یہ واقعہ یہ حادثہ یہ سانحہ لوگوں کی توہین اور تظلیل کا سبب وربائس بنتا ہے جیسے مردوں کے لیے ایک ڈریس کورڈ ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے ایک ڈریس کورڈ ارش والے نے نازل کیا ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر کہ ان کے سر کے بالوں سے دیکھے ان کے پاؤں تک کو ڈھاپنے کا حکم دے کر اصل میں ان کو قیمتی اور ملفوب بنا کر لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے کہ یہ بڑی قیمتی ہیں یہ انمول ہیں ان کو اس قدر ارزا نہیں ہونا ہے تو اس بنیاد پر جو اللہ تعالی نے ان کے لیے ڈریس کورڈ نازل کیا اس بنیاد پر اگر کوئی عورت اسلام کے مخالف ہوتی ہے یا دین کے مخالف ہوتی ہے تو یہ ناجائز اور ناروا بات ہے جس کی حمایت اور توسیق نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اسلام نے تو آپ کی عزت کو محفظ کیا ہے اسلام نے تو آپ کے وقار کو اور آپ کی اہمیت کو بڑھا کر پیش کیا ہے اور اسلام نے تو آپ کو ایسی کسی مشکت کا پابند نہیں بنایا جو اس وقت ہمیں مجبوراً بھی کرنا پڑتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نہ صرف تقریم فرمائی ہے ان کی عزت کو بڑھایا بلکہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک عورت کو سوال کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں یا دو بچے تھے اور آپ نے اس کو تین خجوریں انعائت فرمائیں جب آپ نے اس کو تین خجوریں انعائت فرمائیں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ان کو یہ مختلف قسم کے واقعات ایسے ملتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے اسی طرح سے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس عورت کو تین خجوریں دیں اس عورت نے ایک ایک خجور اپنے دونوں بچوں کو دے دیں اور ایک خود اپنے ہاتھ میں پکڑی جس کو وہ خود کھانا چاہتی تھی بچوں نے اپنے والی خجوریں جلدی ختم کر کے ہاتھ آگے بڑھا دیا ماں کی طرف اور جو تیسری خجور وہ خود بھی یقیناً فاقیسی تھی عورت وہ تیسری خجور جو خود اپنے کھانے کے لئے اس نے رکھی تھی اس نے اس کو دو حصوں میں تقشیم کر کے اپنے دونوں بچوں کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا حاملاتن والداتن رحیماتن یہ جو بوجھ اٹھانے والی اپنے بچوں کے لئے حمل کی تقلیف سے گزرنے والی ان کو پالنے والی نرمی کرنے والی رحیماتن ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے والی اگر اگر وہ اپنے شہروں سے بدسلوکی نہ کریں یا اپنے شہروں کی نافرمانی نہ کریں اور نماز پڑھتی رہیں تو جنت جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی یعنی ان کی عظمت پیان کی کہ یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو حمل کی تقالیف سے وہ گزرتی ہیں اور یہ یقینا ناقابل بیان تقلیف ہے کہ نو مہینے آپ اپنے وجود کے اندر ایک وجود کو اٹھائے پھریں آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مرد بھی طاقتور مرد بھی پانچ چار کلو کا ایک وزن اپنے ہاتھ میں ہی رکھے اور اس کو نو مہینے کیا اس کو دس دن کیا ایک دن بھی اسی طرح سے کھڑا رکھا جائے وہ کتنا بھی طاقتور ہو وہ اس سے آجز آ جائے گا اس سے بیزار ہو جائے گا لیکن جس محبت سے یہ بوجھ اپنے پیٹ میں رکھ کے محبت سے مائیں اپنی ساری زندگی کی روٹین بدل کر اپنے سارے معامولات تبدیل کر کے اپنی ساری خواہشات کو بدل کے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے وہ جو جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو دن رات ان کی ان کے مرضی کے مطابق زندگی یا ان کی ان کے تحفظ کی زمانت بننے والی زندگی جو ہے اس طرح سے گزار کر اتنی مشکل سے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ اس مشکل وقت سے حَامَلَتُهُ اُمَّهُ قُرْحَ وَوَزَعَتُهُ قُرْحَ جب اسے اٹھایا تو تکلیف تھی جب جنم دیا تو تکلیف تھی اور یہ جنم کی تکالیف تو اس قدر زیادہ ہیں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عورت جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے آج بھی تکلیف دے ایک نارمل بچے کی پیتائش جو ہے وہ یقیناً ناقابل تلافی اور ناقابل برداش قسم کی تکالیف ہیں اور اور اگر اس کا سی سیکشن بھی کیا جائے اس کا آپریشن بھی کیا جائے تب بھی اس کے لیے بہت سارے مسائل اور مشکلات کھڑی کر دینے والی صورتحال ہوتی ہے اور بہت تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت عورت کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے شوہر کے قریب نہیں جائے گی اور کبھی کسی اور بچے کو جنم نہیں دے گی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے کہ بچے کے پہلے رونے کی آواز میں جب وہ ماں کے پہلو میں دنیا میں پہلی سانس لے کر اس کی پہلی آواز روتے ہوئے نکلتی ہے اس رونے میں اللہ نے ایسی رحمت رکھی ہے کہ مائیں اس ساری تکلیف کو بھول کر دوبارہ سے اپنے بچوں کی کفالت تعلیم تربیت اور ایک نہیں پھر دوسرے تیسرے اور چوتھے بچے کی خواہش ان کے اندر جنم اور لیتی ہے اور بیدار ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس قدر مشکلت ہے اور پھر اس کے بعد دو سال اپنا خون پلانا اپنا خون پلانا اپنے جسم کا حصہ بنا کے رکھنا اور اپنی ساری ضروریات کو روک کے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل ہے اور پھر ان کی تربیت کرنا اور اگلے کئی سال تک چوبیس گھنٹے کی چوکی دار بننا یہ ازہد مشکل کام ہے اب اتنی مشکلات سے گزر کر اگر وہ اپنے شہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوں تو یہ ساری مشکلات برداشت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے کہ اس حدیث سے نظر آتا ہے کہ جتنی وہ مشکت اٹھاتی ہیں جتنی وہ تکالیف اٹھاتی ہیں جتنا وہ بوجھ اٹھاتی ہیں اور جس قدر مشکل زندگی وہ گزارتی ہیں اگر نماز پڑھنے والیاں ہوں اور اپنے شہر کے خدمت کرنے والیاں ہوں تو پھر انہیں جنت جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے یہ ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اس حدیث کی صحیح تعبیر جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ عورت جہاں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے ان کے لئے مشکلات برداشت کرتی ہے وہیں ساتھ ہی اسے یہ دوسرا حکم یعنی یہ بھی ایک مثالی معاشرے کا حصہ ہے اس کی جز ہے کہ آپ اپنے شہر کا بھی احترام ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ جب آپ شہر کا احترام کریں گی تو آپ کی اولاد اپنے باپ کا احترام کرے گی جب آپ اپنے شہر سے محبت رکھیں گی تو آپ کی اولاد اپنے والد سے اپنے باپ سے محبت کرے گی اور جب وہ باپ سے محبت کرے گی تو باپ کی ہر نصیحت کو غور سے سنیں گی اور باپ کی ہر نصیحت کو وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کسی اور پید پہ ہو اور اولاد کسی اور پید پہ ہو اور دونوں کا آپس میں تصادم ہو فکری طور پر یا جو فیزیکلی آپس میں ان کا کبھی انٹریکشن سود مند نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا درمیان میں کھڑی ہے عورت اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے تو وہ دونوں کے درمیان پل کا کردارہ دا کرتی ہے اور ایک بہترین گھر ایک بہترین گھرانہ جو آنے والے وقت میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے اس کو تعمیر اور تشکیل دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ عورت سے کہا کہ اگر تم یہ چار کام کر لو تو جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور نہ صرف آسان ہو جائے گی بلکہ بہت کم لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا جنت کے آٹھ دروازیں ہیں ان میں سے جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے آپ کے سامنے ایک ایک دروازہ جو ہے وہ روزدار کے لیے اس سے صرف روزداروں کو پکارا جائے گا صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے ان کو وہاں سے پکارا جائے گا لیکن یہ عورت کا عزاز ہے کہ وہ چار ایسے کام کر لے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیے ہیں تو جنت کے آٹھ دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا کہ جہاں سے چاہتی ہو تم داخل ہو جائے وہ چار کام کون سے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِذَا صلیتِ الْمَرْعَةَ خَمْ سَحَا تو سب سے پہلا کام ہے کہ جو عورت پانچ نمازیں ادا کرتی ہے اب اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہماری خامی پائی جاتی ہے خواتین کے اندر ہمارے گھروں کی خواتین کے اندر کہ وہ صبح کی نماز تو پڑتی ہیں اللہ مہ رحمہ ربی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ دی اس کا تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن عمومی طور پر خواتین کوشش کرتی ہے صبح انہیں اٹھنا ہوتا ہے اولاد کو بچوں کو اپنے شوہر کو کام کاج پر سکول تعلیم اداروں میں بھیجنا ہوتا ہے لہٰذا وہ اٹھنا ان کی مجبوری بھی ہے اور پھر محبت ہوتی ہے صبح و ٹائم پر اٹھنے کی اور نماز پڑھنے کی بھی صبح کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اگر ورکی ویمنز ہیں تو ظاہر ہے کہ زہر کی نماز مشکل ہوتی ہے ان کے لیے حالانکہ پڑھنی تو ہے اثر کی نماز گھر آئے تو تھکے ہوئے ہیں اور بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے کام کام کاج کا ایک پریشنر ہے تو میری ان تمام ماں و بہن و بیٹیوں سے درخواست ہے کام کا کتنا بھی پریشنر ہو اور مشکلات کتنی بھی ہوں آپ اپنی اولاد کا کھانا تو لیٹ نہیں ہونے دیتی آپ اپنے شہر کی جو ہے وہ جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تو بڑی تگو تاز کرتی ہیں آپ اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے اس کے خدمت خیال کرتی ہیں بھائیوں کا خیال کرتی ہیں لیکن جس کا حق سب سے زیادہ ہے یعنی اللہ اس کے حق کو آخری ترجی کیوں تو اس کو پہلی ترجی نے ازا صلیت المرات خمسہا جب آپ پانچ نمازیں پڑھیں گی اب نماز وہ جو پرپے گھنڈا ہے کہ عورت کو جو ہیں وہ اسلام نے کم تر مقام دیا اور مرد کو زیادہ دیا اور عورت کو اس کے ساتھ استحصال کا سلوک ہوا اب یہاں دیکھئے من عامل صالحا من ذکر او انسا اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے اللہ کا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے تم میں سے جو بھی عمل کرے نیک من ذکر ان وہ مرد ہو او انسا یا عورت ہو وہ ہوا مؤمن اور وہ مؤمن ہو یعنی ایمان ہو اس کے اندر مرد ہے یا عورت عامل کرے نیکی کے کام انجام دے تو فرمایا فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاةً تَيِّبَا مرد ہوا تو بھی عورت ہوئی تو بھی ہم اسے زندگی میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا اس کے لیے تحفہ مقرر کرتے ہیں وَلَا نَجِزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ اور انہیں عجر عطا کریں گے اس بات کا بے احسن عماء کانو یا معلوم جو انہوں نے نیک کام کی ہے اس کا عجر عطا کریں گے اور کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد ہونے کی بنیاد پر یہ ملے گا اور عورت ہونے کی بنیاد پر یہ ملے گا بلکہ آپ دیکھیں کہ کسی مرد کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ پانچ نمازیں پڑھ لے اور روزے رکھ لے اور اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوگ کر لے اور اس کی خدمت آتا کر لے تو اس کو جنت ہے بلکہ یہ عورت کے لیے کہا کہ اگر تم کچھ مشکلات پرداشت کرتی ہو تو انام کتنا بڑا ہے اور کتنے بڑے انام کے لیے اتنے بڑے انام کے لیے تم چھوٹی چھوٹی مشریفتوں اور مشکلات کو تو مسکرا کر اور حس کر قبول کر سکتی ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ عرص میں نرمی کیا کی ہے کہ تم اگر پانچ نمازیں پڑھتی ہو سا متشہ رہا رمضان کے روزے رکھتی ہو یعنی فرض روزے مکمل کرتی ہو اور جب روزے رہ جائیں وہ فائدت من ایام ان اخر وہ تم بعد میں پورے کر لیتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو حافظت فرجہ اپنے جسم کی اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرتی ہو اپنی زیب و زینت کا خیال کرتی ہو حافظت فرجہ اب یہاں یہ بات اہم ہے یعنی رمضان کے روزے رکھنا یہ ایک اور اور پھر دیکھیں اگر رمضان میں عورت روزے رکھتی ہے نہ صرف روزے رکھتی ہے بلکہ رکھواتی ہیں اس کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے کہ وہ جو گھر میں کھانا پکانے والی ہے این ممکن ہے کہ مرد سارا دن باہر کے کام کاج کر کے بھی اس کے برابر نہ آسکے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بڑا اور عظیم عجر مل سکے اس کے ساتھ جو فرمایا ہے وہ حافظت فرجہ اپنی زینت کی حفاظت کرتی ہے اب جو عورت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا کردار اتنا عالی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عدہ موجودگی میں اپنے باپ کی عدہ موجودگی میں اپنے بھائی کی عدہ موجودگی میں اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے حافظت فرجہ اور چوتھا بڑا کام یہ ہے اور یہ صرف یہ جو حافظت فرجہ ہے یہ اس لیے نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ بڑی پاک باز ہے بلکہ اللہ کے ہاں وہ تسلیم ہو جائے اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے کہ اس نے اللہ کے احکامات کو تسلیم کر کے سرے تسلیم خم کر کے اپنی عزت و وقار کو دعو پہ کبھی نہیں لگایا اور اپنے شوہر کے لیے اپنے بدن اپنے جسم اور اپنی زینت کا دفاع کیا ہے حفاظت کی ہے اپنے آپ کو ڈھام کر رکھا ہے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو کسی کی دسترست سے آزاد رکھا ہے اپنے شوہر کے لیے اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے اس نے بابندی لگا دی ہے حافظت فرجہ اور آخری بات وَتَّاعَتْ بَعْلَحَ اور وہ شوہر کے خدمت کرنے والی ہے انکار نہیں کرتی ناراض نہیں ہوتی شکوہ نہیں کرتی پریشان نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے شوہر کی وہ کام بھی جو اس کے ذمہ نہیں ہیں ان میں بھی اپنے شوہر کو جو ہے وہ ساتھ فرام کرتی ہے یہ چار کام کرنے کی بنیاد پر فرمایا اللہ کی طرف سے کل قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں اور ادخلی معاشیتی جس دروازے سے تم چاہتی ہو داخل ہو جاؤ تم نے چونکہ نماز پڑھی تم نے چونکہ روزے رکھے تم نے اپنے بدن کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کے خدمت کی اب یہ سارے کام اس کی ذات سے متعلق ہیں نماز پڑھنا اس پر اللہ کی طرف سے فرض ہے روزے رکھنا اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اپنے بدن کی حفاظت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے این اسی طرح سے اپنے شوہر کے خدمت کرنا بھی اس پر اللہ کی طرف سے فرض ہے اگر یہ چار فرائض وہ پورے کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے اور آٹھوں سے پکارا جائے گا کہ اے پاک باز پاک نفس عورت اس دروازے سے داخل ہو یا اس دروازے سے داخل ہو یا اس دروازے سے داخل ہو یہ تیرہ انتخاب ہے کہ تُو کس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے اللہ کی طرف سے تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے اب آپ دیکھئے ایک عورت وہ اپنے بنیادی کام کر رہی ہے اور اپنے بنیادی کام کرنے والی اگر نماز پڑھنے والی ہو روزہ رکھنے والی ہو شوہر کے خدمت کرنے والی ہو اپنے جسم بدن کی حفاظت کرنے والی ہو خود ایک مثالی عورت ہو تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے معاشرے کو ملنے والے افراد وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں وہ بھی انشاءاللہ مثالی ہوں گے اسی طرح ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں آپ سے چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا من جرر صحبہ خویلہ لم ینظر اللہ علیہ یوم القیامہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے کو گسیٹے گا تکبر سے زمین پر گسیٹا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سلاساتم وہ تین لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا ولا یزکیہم اور انہیں پاک نہیں کرے گا ولا ینظر ایرہم اور ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا وہ کون سے تین لوگ ہیں فرمایا والدین کا نافرمان والدین کا گستاخ جو ماں کو باپ کو گالی دیتا ہے تانے دیتا ہے ستاتا ہے پریشان کرتا ہے شرمندہ کرتا ہے کسی بھی طرح کی تکلیف دیتا ہے وہ جو والدین کا نافرمان ہے اور یہ سن لیں وہ بچے وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ان کو ستاتے ان کے ساتھ جملہ بازی کرتے ان کی چھٹ چھٹی باتوں کا جواب دیتے اور تلخ ترین جواب دیتے وہ نافرمان ہیں اور جو والدین کا نافرمان ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سات محلق ترین گناہ ہیں اس میں سب سے پہلے فرما الاشراق باللہ جو سات حلاق کرنے والے گناہ ہیں ان میں پہلے نمبر کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اس میں دوسرے نمبر کا گناہ وحقوق الامہات اپنی ماں کی نافرمانی کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ مثالی ہوتا ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے تو ماں کے حقوق کا تحفظ عرش والے نے پیارے رسول الاسلام کے سینہ اتھر پر نازل کیا ہے کہ یہ بتا دیا جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو وہ بہت بڑا جرم کرنے والا ہے اور اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا جو دوسری حدیث میں نے پیش کی کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کی طرف دیکھے گا نہیں جن کو پاک نہیں کرے گا یعنی جن کا حساب نہیں لے گا اس میں سب سے پہلا والاکولی والدی والدین کا نافرمان اور اس میں دوسرا شخص وہ ہے جو والمسبل الازار جو اپنے کپڑوں کو مرد کی بات ہو رہی ہے اپنے کپڑوں کو اپنے ٹکھنوں سے نیچے زمین پر اس کو لٹکاتا ہے تکبر سے چلتا ہے یہ شخص بھی اللہ کی اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے نہ بات کریں گے نہ اس کا حساب لیں گے اور تیسرا شخص وہ ہے وَمُدْمِنُ الْخَمْرَ جو ہمیشہ مسلسل شراب نوشی کرنے والا مسلسل شراب کے نشے میں دھوت رہنے والا اس سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا اس کی طرف نظر کرے گا اور نہ ہی اس سے حساب لے گا یعنی اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی اس کو کھڑا رکھا جائے گا اور اس کا حساب نہیں لیا جائے گا اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا حساب آخر میں ہوگا اور ان کا حساب یہ ہوگا کہ یہ بے حساب اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائیں گے جیسے بے حساب جنت میں لوگ جائیں گے ایسے ہی بے حساب جہنم میں بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکا جائے گا اب دیکھئے اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ امہ جی نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص جو اپنے کپڑے کو گسریٹا ہے اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا دیکھے گا نہیں تو یہ بات چونکہ اس میں وضاحت نہیں تھی مرد یا عورت کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رائیں اور آپ سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے یعنی عورتیں بھی ان کے کپڑے تو زہر ہیں زمین پہ وہ لٹکے ہوتے ہیں اور باز کٹ نیچے ان کے پاؤں سے بھی نیچے جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ عورتیں تو ٹکھنوں سے اوپر نہیں کر سکتی یہ آج کی ہماری جو خاتین ہیں ان کی ہمپسند کی بات نہیں کر رہے جو اللہ کی طرف سے ڈریس کورڈ نازل ہوا اس کے مطابق کوئی عورت اپنے ٹکھنوں کو یا اپنی پنڈلیوں کو برہنہ نہیں کر سکتی اور آج اکرچے اس میں فیشن کے طور پر بہت سے لوگ کرتے ہیں اور اس کو کوئی مایوب نہیں سمجھا جارہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے سچ یہی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شریعت آپ سے تقاضی کرتی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹکھنوں سے نیچے رکھیں آپ اپنے پاؤں کو اپنے قدموں کو چھپا کر رکھیں اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا فہم یہ ہے شریعت ان لوگوں کے سامنے اتری اور ان اتا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ازواج متحرات تو وہ پاکباز ہستیاں ہیں جن کے گھروں میں شریعت اتری ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے کتنی ساری ایسی احادیث ہیں جو امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ والی وہ جو شہادت والی خبر ہے وہ بھی حضرت امی سلمہ کی طرف سے اسی طرح دیگر بہت ساری خبریں بہت ساری باتیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ میرے گھر میں یا ان کی راویہ وہ ہیں تو جن گھروں میں شریعت اترتی تھی ان کا فہم یہ ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے کم ہوا نیچے تو چلنے سے ہوا کے گزرنے سے اور تیز ہوا کے چلنے سے وہ کپڑا اٹھے گا اور آپ پاؤں دکھائی دیں گے جو خاتون یا ہماری جو مربیہ خاتون اور خاص طور پر خواتین کی جو آئیڈیل اور موڈل خواتین ہیں جو ان کے کردار اور ان کے معاملات کو پیش کرنے والیاں ہیں وہ اتنا خیال کر رہی ہیں یا ان کو اتنی فکر ہے اپنے پاؤں کے کھلنے کی تو کیا خیال ہے وہ شریعت اجازت دے گی کہ آپ اپنا چہرہ کھول دیں کیا خیال ہے وہ شریعت اجازت دے گی کہ آپ اپنے لباس میں سے بہت سارا ہی لباس جو ہے وہ غائب کر دیں اور آپ اپنی مرضی کا لباس پہنیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اگر شریعت پر چلنا ہے اور شریعت کی جو آیات و احکامات اس کے مطابق ہونا ہے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا شریعت کے پاس سے رہنمائی لینا پڑے گی دین آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی مرضی کو دین پر لانا ہے یا دین کے مطابق کرنا ہے اسی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ تم عورتیں بھی عیدگاہ میں آؤ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو یعنی پیچھلی صفحیں عورتوں کی بنتی تھی تو عیدگاہ میں آپ نے بولایا بلکہ جو ترمزی شریف کی روایت ہے اس کے مطابق تو آپ نے حکم دیا کہ وہ عورتیں جن پر آج کل یا ان تنوں میں یعنی اجام مخصوصہ میں ہیں اور ان پر نماز فرض نہیں ہے وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور عیدگاہ کے کناروں پر بیٹھ جائیں تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں اور ساتھ آپ نے اشارت فرمایا کہ تم اپنی بڑی چادر لے کر آؤ اور اگر تمہارے پاس چادر نہیں یعنی جلباب نہیں ہے تو تم اپنی سہیلی سے مانگ کر چادر لے لو اور اگر سہیلی کے پاس اضافی چادر نہیں ہے تو تم دونوں ایک ہی چادر میں لپٹ کر آؤ اب آپ دیکھیں جو شریعت عبادت کے لیے بھی عورتوں کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ عبادت کے لیے آنے کے لیے بھی اوڑ کر لے کر آؤ یا دو عورتیں ایک ہی بڑی چادر میں لپٹ کر آؤ تاکہ تمہارا وقار اور تمہاری عزت جو ہے وہ محفوظ رہے یہ اتنا اہم اور احساس مسئلہ ہے کیا وہ یہ اجازت دے گی کہ آپ اپنی مرضی کے لباس اور اپنی مرضی کے جو فیشنز ہیں ان کو کریں اسی طرح آخری بات میں اس پروگرام میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کو کتنا اہم کرا دیا ہے یہ بھی ترمزی شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی جس سے عورت کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ جو اس کا جو قیمتی ترین سرمایہ ہے اس کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں من قتل دون اہلی فہوا شہید وہ شخص وہ مرد جو اپنی بیوی کی عزت بچاتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کی موت ہے وہ یقیناً عام موت نہیں یعنی جو اپنی بیوی کی اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی اپنی رشتہ دار خاتون کی عزت و عبرو کو بچاتا ہوا اس کا دفاع کرتا ہوا کسی ظالم کے ہاتھوں سے اس کی بربادی سے پہلے اس کے سامنے سینہ سپر ہونے والا اپنی جان قربان کرنے والا وہ عام موت نہیں مرا بلکہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے کیونکہ اللہ نے عورتوں کو اتنا بہتر عالی اور افضل تخلیق فرمایا ہے کہ ان کی عزت بچانے والا بھی شہید ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے حکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثالی معاشرے میں ہماری خاتین کو اللہ بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین